جی گردو اور کمر کے درد کمر کا درد خوبصورت ہے کمر کو خوبصورت رکھنا بڑی ضروری ہے اہم ترین ہے پیٹ کو کم کریں واک کریں ایکسرسائز کریں بہترین طریقہ ہے کمر پرابلم سالف ٹھیک ہو جاتے ہیں کبھی کبھی ہوتے ہیں کمر میں ڈاکٹر نے آپ کو منع کر دیا تو اتحاد کریں ڈاکٹر کے مطابق کرنی کہ وہ ڈسک پرابلم آ جاتے ہیں یا کچھ ایسا کچھ آ جاتے ہیں یہ چیزیں آپ کو اتحاد کریں کیونکہ کمر جو ہے یہ مہرے پہ مہرے مہرے پہ مہرے اور اسی طرح ہوتا ہے اس کے اندر سے سراخیں تو یہ سراخوں سے جو ہے اسابی رشی نکلتا ہے اور بوڑی کو کنٹرول کرتا ہے آپ کی پول بوڑی کو ریڈ کیڈی سے کنٹرول کنٹرولنگ تو یہاں سے ہے لیکن یہ رشی جو نکلتا ہے اس کی کنٹرول ہوتا ہے تو ریڈ کیڈی کو اس لیے اچھا رکھنا فلیکسبل رکھنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ آپ کی تمام بوڑی کے حصوں کنٹرول کرتا ہے کیونکہ اسابی رشی یہی سے نکلتے ہیں تو اب آپ ضرور احتیاط کریں اپنی کمر کے ساتھ اور کمر کا علاج کریں کمر میں پرابلمز کبھی کبھی زیادہ کام کرنے سے بھی ہو جاتی ہے آپ نے بڑی چیزیں اٹھائیں تو بھی ہو جاتے کیونکہ کمر آدھی نہیں ہے آپ نے اچھا سائز پہلے کیے ہی نہیں کمر آدھی نہیں ہے آپ اتنا زیادہ وزن اٹھا لیتا ہے تو کمر کے تھوڑی سے مورے ہل ہول سکتے ہیں پرابلم آ سکتا ہے لیکن انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائیں گے کوئی ایسے بات نہیں ایک کال ہورڈ پہ ہے اسلام علیکم جی کون بات کر رہی ہیں کہاں سے کرا بات کر رہی ہیں کون ایک رہ جے ایک رہ آج موضوع کے مطابق کیا کہنا چاہتی ہیں گردو اور کمر کے پرابلم آپ کو کبھی ہوا میری کمر میں بہت پہن ہوتا تھا جب میں نے آپ سے ہیلنگ کروا کے گئیوں سیکھ کے گئیوں اس کے بعد تو میری تاؤنگوں میں بھی کبھی نہیں درد ہوا جبکہ میں نے سیکھ ہے ماشاءاللہ میں بلکل ٹھیک ہوں ماشاءاللہ اور میں نے جس جس کو بھی کیا ہے ماشاءاللہ سب کو آرام آیا ہے جے ایک رہ بہت اچھی بات ہے ہاں آپ تو بہت انیجیٹک سٹوڈنٹ ہیں ہماری بہت اچھی سٹوڈنٹ ہیں لیکن میری خالہ کے گردوں کا بھی مسئلہ تھا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کے وہ ان کے بہت زیادہ طبیعت خراب تھی ان کے نا پینڈس کی درد ایک دم نکلائی ان کو لیکن مجھے اتنا نہیں تھا کہ میرے ون ٹو فور میں ان کو اتنی جلدی آرام آجے گا ماشاءاللہ ان کو دس منٹ کے اندر وہ کہہ رہی مجھے سمجھ نہیں آئی اتنی جلدی آرام آگیا ہے اللہ کا شکر ہے اللہ کا کرم ہے بہت بڑی بات ہے اکراہ کیسے علاج ہوتی ہے کس طرح کے علاج ہوتا ہے کس طرح کے اللہ تعالی کیور کرتے ہیں آپ نے خود دیکھا لوگوں کے ایکسپریئنسز پور ماشاءاللہ میرے فادر کے بھی گھٹنے میں اتنا مسئلہ تھا ان کی تو دو دن میں نے انہیں کی ہے ماشاءاللہ دو دن کے بعد بلکل ٹھیک ہو گئے وہ اچھا 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 بہت اچھی بات انشاءاللہ مدر بھی سیکھیں گی سسٹر بھی سیکھیں گی آپ آرہے ہیں پنڈی اب نیکٹ منت انشاءاللہ میں نے اگلے بھی لیول سیکھنے ہیں صحیح ہے بہت اچھی ضرور سیکھیں گے انشاءاللہ بہت اچھا خود میں بھی بہت محسوس کر رہی ہوں بہت اچھا ابھی آپ نے لیول ون ٹو سکھ کیا نا ون ٹو فور کیا ون ٹو فور کے ففت اور سکھ نہیں کیا آپ نے نہیں سکھ نہیں اچھا اچھا دوسری ایک راہ آپ دوسری ایک راہ بھی ہے میں سمجھ رہا تھا کہ آپ وہی ایک راہ ہے جو ماشاءاللہ ہمارے اس میں بھی شامل تھے تھوڑے سے اچھا صحیح صحیح ٹیم میں مدد کر رہی تھی ہیلپ کر رہی تھی بہت اچھے ہیں اور بہت نائس ہے آپ لوگوں کے ہیلپ سے آپ لوگوں کو آپ ہمارے لیے ایک سورس ہے ہم آپ کے لیے اللہ نے ایک ذریعہ ایک سبب بنا دیئے ہیں اور آپ لوگوں کے لیے ایک سبب ہے اور آپ لوگ ہمارے لیے بھی جل سائنسز کے لیے بھی جو آپ لوگوں کی دلی خلوص ہے جو آپ لوگوں کے دلی دل سے ایک آدرز کا خدمت کر رہے ہیں دوسروں کو مایوس لوگ بیچارے بہت ہی مایوسی میں ہیں معاشرہ مایوس ہے جو معذور بچوں ان کے لیے کون سا لیول سیکھنا پڑے گا معذور بچوں کے لیے لیول ففت بہت اچھا کام کرتا ہے ففت لیول بہت زبردست کام کرتا ہے لیول ففت جو ہے بلکل انشاءاللہ نو کو میں آ رہا ہوں آپ لوگ ضرور سکے ایسے جو بچے ہیں اس کے لیے جو ہے معذور بچوں کے لیے لیول ففت بہت بہترین طریقہ ہے آپ اسی سے بھی کر لیں فرق تو پڑتے ہیں لیکن لیول ففت جو ہے وہ بلکل کرونک ڈیزیز ففت اور سیون یہ ففت اور سیون کرونک ڈیزیز کا علاج کرتا ہے اللہ ٹھیک کرتا ہے بہتر کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کے تمام مشکلات کو اور حل کریں اور بہتر کریں تو آپ نے کبھی گردے کا یا مسانے کے پرابلم کا سارے گردے کے یا کمر کے پرابلم کے کبھی کوئی علاج کیے ہیں سمدہ سے میں نے ون ٹو فور کے بعد میں نے ہمارے سامنے ریلیٹیوز رہتے ہیں ان کے میں نے کیے کمر کا ان کو بھی تقریباً اینرجائز پانی بھی دیئے کر کے اور کیا کہتے ہیں ہیلنگ بھی کیے ماشاءاللہ ان کو بھی آرام آگئے ایک دفعہ ہیلنگ کرنے پہ آرام آگئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ انہیں کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی اچھا اچھا بڑے پاورفل ہو گئے اکرام ماشاءاللہ مجھے ماشاءاللہ خود کو امید نہیں تھی کہ میں وان ٹو فور میں اتنا کچھ کا ہو جائے گا ماشاءاللہ میں نے کافی لوگوں پر ٹرائے کی ہے سب کو شفا ملی ہے بہت اچھا ایک رہ بہت اچھا کیوں نہیں انشاءاللہ اللہ شفا دیں گے آپ پڑھتی ہے کیا کرتی ہیں میں نے بی اے کر لیے بی اے کر لیے ماشاءاللہ اب تو آپ بڑی ہو گئی ہے نا ماشاءاللہ بہت اچھا تو ابھی پڑھ رہی ہے کی نہیں بس ابھی بی اے کے میرا ریزلٹ نہیں آیا اچھا اب امینے کرنا ہے تو امینے بھی بس وان ٹو فور سٹارٹ کرنا ہے آپ آئیں گے انشاءاللہ تو ضرور انشاءاللہ بس آپ پڑھنا بھی شروع کر دیں ٹھیک ہے انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور ار ایچ ایم ایف کریں تاکہ آپ کو پڑھنے کا اور اس کا شوق بڑھے آپ کو پڑھنے لکھنے کے شوق بڑھے آپ کو اور اللہ آپ کو اور زیادہ طاقت اطاف فرمائے اور ڈیلی ویٹلی منتلی گولز کو ایلی گولز کو اچھیو کریں ایچ ایم ایف ضرور کریں انشاءاللہ اور ساتھ چوین آگی لیولز کریں تاکہ آپ کے اور زندگی میں بہتری ہیں اور بہتری ہیں اور بہتری ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ بہت شکریہ آپ نے یاد کی تھنکی اللہ حافظ خدا حافظ کمر کی بات ہو رہی تھی ایک خوبصورت چیز کی بات ہو رہی تھی کمر بہت خوبصورت بھی بنی ہوتے آپ نے دیکھے ہوں گے کہ بہت ایک خوبصورت سیکرارڈ ہوتے ہیں چہ تک جاتا ہے اوپر سے آتا ہے کھوپڑی کے ساتھ منسلک ہوتا ہے اس میں اس کے اندر ایک ایک شفاف سا مادہ ہوتے ہیں جسے حرام مغز کہتا ہے حرام مغز جو ہے یہ ریڈ کیڈی کے اندر ہوتے ہیں اور اس کے اندر اسبی ریشے ہوتے ہیں اور یہ اسبی ریشے بھوڑی کو کنٹرول کرتے ہیں بڑا خوبصورت سنیزہ برکی مقناطسی صلاحیت وہ طاقت آتی ہے اسبی ریشوں کی ذرے ہماری بھوڑی کو کنٹرول کرتے ہیں جس طرح کہ ابھی ہم یہ انگلیوی کو ہلاتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ کنٹرولنگ یہاں سے ہوتے ہیں دماغ سے اور یہ ایک دو تین چار پانچ ہم اگر کوئی چیز کمپیوٹر پہ کام کرتے ہیں یا کوئی بھی پیانو کوئی بھی چیز ہم اس طرح کے اس پہ کام کرتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں اوپر سے اور آپ جو انہیں آنگ کے بند ہوتی ہے تو بھی ہم ہم سے کام ہو جاتے ہیں یہ کہاں سے یہ میسیج آتے ہیں بھئی اسبی ریشے آپ کے وہی دماغ ہے اور وہی طاقت جو آپ سے کام کروا رہے ہیں تو اس لیے ریڈ کی ایڈی کو بڑا اہمیت ہے جو کہ وہ کنٹرول کرتا ہے آپ کی تمہام باڈی کو اس کا خوبصورت رکھنا اچھا رکھنا بڑی ضروری ہے کال ہورڈ پہ ہیں پھر آتے بات کرتے ہیں اسلام علیکم آپ کے آواز تھوڑا کم آ رہے ہیں جی کون بات کر رہے ہیں کہاں سے دفتر میں زکیہ بات کر رہی ہوں واک اینڈ جی زکیہ کیا کہنا چاہتی ہیں پھر گام میں دفتر میں آپ کا شکریہ دار کرنا چاہتی ہوں آپ کی وجہ سے اتنا اچھا علم ہمیں ملا بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا بہت احسان ہے ہم پر تینکیو بہت شکریہ آپ کا اور آپ کو کیا آپ نے سمدہ لیول ون ٹو فور کی ہے کیا کیا آپ نے سمدہ کی میں ون ٹو ایٹ کی ہے ما شاء اللہ ما شاء اللہ زکیہ آپ تو بڑی پاورفل ہو گئی ما شاء اللہ دفتر یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ورنہ میں کان کر سکتی تو میں تو گھر سے نکلتی نہیں تھی اچھا اچھا نہیں نکلتی تھی اچھا اچھا دفتر اتنا کانفیڈنسی نہیں تھا کہ جا سکو صحیح بچے ہیں جی ما شاء اللہ چار بچے ہیں میں نے ایک ماں میں کانفیڈنس ہونا اور چار بجو کا ہونا بہت ضروری کیونکہ چار بچے اگر ہے تو ماں میں جب کانفیڈنس ہوتا ہے وہ بچوں میں بھی بہت زیادہ آ جاتا ہے تو آج آپ کی کانفیڈنس بہال بھی اللہ نے آپ کے خود اعتمادی بڑھا دی ہے تو آپ کی وجہ سے آپ کی بچے بھی انشاءاللہ بہت کانفیڈنس بن جائیں گے انشاءاللہ بہت اچھی بات ہے بہت اچھا اللہ آپ کو اور خوش ہی انتے اور طاقت اطاف فرمائیں اچھا آپ کبھی نکلتی نہیں تھی گھر سے نہیں ڈاکٹر میں کسی سے باپ نہیں کھا سکتی تھی اسپنڈ کہیں گے جانا چاہتی تھے میں کبھی نہیں گئی تھی اچھا 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 اللہ کا شکر بہت عزقیہ کس طرح کے کام کرتے ہیں کیا کبھی گردے کے پرابلم یا گردے کے یا کمر کے پرابلم سمدھا سی ٹھیک ہوا ہے یا جی ڈاکٹر جب سے میں نے سمدھا کیا جی بعد میری اپنی بیماریاں بہت ساری ختم ہو گئی میری پٹھوں میں کھچاؤ تھا اور میرے سات سال پہلے سے کڈنی پین تھا جو ٹھیک ہی نہیں ہوتا تھا اور میں سارا دن بس پین سے لیٹی رہتی تھی میرے سے کوئی کام نہیں ہوتا تھا بے تیاشہ دعائیاں کھا تھک گئی تھی میں لیکن کوئی آرام نہیں کہیں سے بھی نہیں آرہا تھا آرام اللہ کا شکر یعنی سمدھا سے بلکل کیور ہو گئے جی جی پچھلے چار ماہ سے بلکل مجھے پین نہیں اور سٹون بھی نہیں ہے بلکل ٹھیک ہوں میں کیا نہیں ہے سٹون بھی نہیں ہے وہ سٹون تھا کڈنی میں سٹون تھا کڈنی میں وہ ریموو ہو گئے زکر بلکل کمر میں بھی درد نہیں پین بھی نہیں میں بلکل فریش ہوں ہاں میں ابھی اسے پہ بات کر رہا تھا کہ ویورس اسے پہ بات کر رہا تھا کہ کمر میں کبھی پرابلم ہوتے تو جیسے گردوں میں درد ہوتے ہیں اور گردوں میں درد ہوتے ہیں اور کمر میں بھی ہوتے ہیں جب یہ ایک مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو دونوں کا درد غیب ہو جاتے ہیں تو یہ وہی ہیں جو آپ کی کڈنی میں پتھری تھی اور سمدہ سے آپ نے کر دیا نکل گئی اور اللہ نے آپ دونوں پرابلم کو سالف کیے بہت بڑی بات ہے زکیہ یہ دنیا کے بہت بڑی تجربہ ہے کہ گردوں کو یعنی سمدہ اتنی الحمدللہ طاقتور فورس ہے جو برین ہیمبرج جو ابھی جو ہوا تھا ماشاءاللہ سٹوڈنٹ کے بہت سی تجربہ بات ہے برین ہیمبرج کے حوالے سے اللہ نے لوگوں کو ٹھیک کیا گردوں کے پتری کو پھگال دیتے ہیں ختم کر دی پتے کے مسانی کے جو پتھر ہوتے وہ پگل جاتے ختم ہو جاتے یہ بہت بڑی طاقت ہے اللہ اللہ کی ایک بہت بڑی بات ہے اور دوسری بات یہ کہ ابھی ابھی ریسنٹلی ہمارے ایک سوڈنٹ کو برین ہیمبرج ہوا ڈاکٹر نے جواب دی دے کہ اس کو بس لے جائیں گر اس کا بس تھوڑا سا ٹائم ہے لیکن الحمدللہ وہ میرے سامنے صبح سے شام تک بیٹھا رہا گمتہ پرتا رہا آگے میرے پاس اور اللہ نے ان کو بلکل درست طاقتور رکھا کوئی مسئلہ نہیں تھا ان کو یعنی ایسا ہوتا ہے کہ میڈیکل کبھی کچھ بیماریاں کسی ڈاکٹر کو اس پہ بروسہ نہیں ہونی چاہی کہ مادی چیزیں کچھ کرتے ہیں اس پہ بروسہ ہونی چاہیے ایک ڈاکٹر کو کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ نیچرل طریقے سے کچھ میٹافیزیکل سورس کو استعمال کرتے ہوئے میتھرڈ کو استعمال کرتے ہوئے تو بھی بیماریاں ٹھیک ہو جاتے ہیں اور بہت سے ڈاکٹر بیجتے ہیں ہمارے پاس پیشن کو جب ان سے ٹھیک نہیں ہوتی ہے اللہ کی اور نہیں کرتے تو ہوا جاتے اللہ ٹھیک کر جیتے آپ بھی آئیسی تھی بس ڈاکٹر اللہ جی کرواتی تھی اور کوئی نہیں کرتے تھی ماشا اللہ ماشا 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 بدھ اور ہفتے کو رات ایک بجے اور باقی دنوں میں رات گیارہ بجے ریپیٹ ہوں گے کراچے پندے اسلام آباد اور لاہور میں ہم سے رابطہ کریں اور قدرتی طرقے سے اپنا علاج کریں جس کے کوئی مزیر اثرات نہیں بائیور موس پاورفل ہلنگ انرجی سمدہ اینڈ ور موس سیکسسیو فارمولا ایچ ایم اللہ تعالیٰ نے ایسے جسمانی اور نفسیاتی بیماریوں کا علاج کے اور ایسے مسائل کا حل کیے جو دنیا حیران ہے میری تجربات تحقیقات اور تحریروں سے بے آپ مستفید ہو سکتا ہے ڈپریشن کا جدید طریق علاج سمدہ ہلنگ انرجی مورای علم کا خلاص اور عمل شفائی طوانہ کی پوشید دنیا اور شیل سائنسز موسیقی 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 موسیقی